داراللوم دیوبند کو جبانی تھے نا مولانا محمد قاسم نانوٹی رحمت اللہ مولانا محمد قاسم نانوٹی تو یہ ڈیلی میں ایک انگریزی دور میں جلسہ ہوا تھا میلا خدا شناسی سارے مذہب کے لوگ کٹے ہوئے تھے اور اقلی دلائل سے ثابت کرنا تھا کہ ہمارا مذہب برحق ہے کتاب بھی دلیل نہیں دینی تھی اقل سے تو مولانا نے اس موقع پر جو تقریر کی یہ سوال بھی پھر سامنے آیا کہ انسان کس لیے تو مولانا نے بہت اچھے انداز سے یہ بات سمجھائی کہ آپ سب لوگ اہل دانشاہ غور کر لیں کہ دنیا کی سب چیزیں جو ہیں ان کی انسان کو ضرورت ہے یہ انسان کے لیے ایک چیز بھی اگر نانا ہو ہمیں پتا یا نہیں مگر ایک پرزہ بھی نہ ہوتے اس کی روزی کا زندہ رہنے کا سامان نہیں یہ ان سب چیزوں کا ضرورت مند ہے مگر اگر ہم سمجھ لیں کہ انسان دنیا میں نہیں تو کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوتا سورچ چلتا رہا ہے کہ آپ پھل پکتے ہیں انسان جو ہے یہ سب چیزیں اس کے لیے ضرورت ہیں مگر انسان ان چیزوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں اس کو اگر سمجھنا ہے انہی دنیا میں درندے پرندے کسی کا کوئی نہیں بگڑتا تو اب انہوں نے کہا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سب سے عالی ہے اس کو عقل ملی ہے ارادہ ہے اپنی مرضی سے کائنات پر حکومت کر رہا ہے مگر ہے اتنا فضول کہ دنیا کی ہر شیئے جو ہے اس کی اس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت نہ ہوا کو ہے نہ پانی کو ہے نہ جان کسی کو نہیں ہے آپ کہتے ہیں اتنی عالی چیز ہے اور اتنی فضول نہیں ہوسکی تو نتیجہ کیا نکلا پھر وہ وہاں خلقت الجنہ و انسان کہ اگر یہ اللہ کے کام کا بھی نہیں یہ مخلوق جتنی ہے اس کے کام کا تو ہے ہی نہیں اب اگر یہ اللہ کے کام کا بھی نہیں تو پھر یہ اشرح المخلوقات اور اتنا عالی کیسے ہو سکتا یعنی اس اقلی دلیل سے سمجھایا کہ دنیا کی سب چیزیں جیسے کہ انسان کے لیے ہیں اور انسان خدا کے لیے ہیں یہ ہے جس کو حضور نے بھی حدیث میں فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کی گئی ہے یہ ہے بات ورنہ اگر انسان کے لیے یہ چیز ختم کر رہی ہے جس سے زیادہ فضول اور نکمی شیئے دنیا میں ہے ہی کوئی ہے وہ تقریب پڑھنی تھی تقریب جائے نحجہ دل اسلام پڑھنی کے قابل تو واقعی ہے اتنا عاشرف رالہ ہوتے ہوئے اگر اللہ کے کام کا بھی نہیں بندگی نہیں کرنی اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کا انتظام کر کے نہیں دکھانا تو پھر اس کے پیدا ہونے کی کوئی غائط کوئی غرض نہیں زمین ہے تیرے لیے آسمان ہے تیرے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں تیرے لیے یہ جب اس پانی دنیا کا خادم بن جاتا ہے تو اپنے اصل منصب سے گر جاتا ہے ہے اللہ کا خلیفہ اس جہان کا ملازم بن جاتا ہے پیدا دعا کے ان پر حکومت کریں اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کا نظام تلا کر دکھائے اور شہباش لے نا فرمانی کرے تو سزا پھائے